اتیق کمروانے میں جتنا بھاتی جنتا پارٹی کا ہاتھ ہے اس سے کمحاس اکھلے شیادف کا نہیں ہے اکھلے شیادف نے خود کو بچانے کے لیے آزم خان کو پھزوایا مولانا توقید رجا کا ایک کثیت ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہے جس میں وہ معافیاتی احمد اور اس کے بھائی اشرب احمد کی ہتیہ کے معاملے میں لوگوں کو بھرکاتے دیکھ رہے ہیں ویڈیو میں وہ کہہ رہے ہیں کہ اتیق کمروانے میں جتنا بھاتی جنتا پارٹی کا ہاتھ ہے اس سے کم اکھلے شیادف کا بھی نہیں ہے ویڈیو میں توقید رجا ہندو راشت بننے کو لے کر بھی دراتے دکھائی دے رہے ہیں آئے آپ کو سنواتے ہیں توقید رجا نے ویڈیو میں کیا کہا ہے اگر تم نے سنجیدگی سے میری بات آج نہیں سمجھی تو یہ سمجھنا جیسے تم پہلے دخصان کرتے رہے ہو ہندو راشت تم روگ نہیں سکتے ہندو راشت سے دخصان پھل کر رہے گا اگر تم نے اپنی ذمہ لاری محسوس نہیں کی یہ جو میں امیدوار لے کے آیا ہوں گی اس لیے نہیں لے کے آیا ہوں ٹھیک جی چاہیں گے تو میری ساکت بن جائے گی مجھے اللہ نے ساکت دی ہے حبت دی ہے اور جتنا پت پتہ آئے اللہ کے بھلوزے پہ کام کرتا ہوں کیونکہ اللہ کے واسطے کام کرتا ہوں میں دنیا کے واسطے کام نہیں کرتا ان کے جیسنے ہارنے سے مجھے کوئی فرق نہیں پڑھنے والا ہے آج تو آپ کا ٹیسٹ ہے آج آپ کا امتحان لینے آیا ہوں یہ بتاؤ کہ میں جو لڑائی لڑا رہا ہوں میں جو جتوں جہیز کر رہا ہوں کفن باند کے میں بیدان میں نکھلا کہ میری اپنی کیا غرض تھی انہوں نے کہا 20 لاکھ مسلمان قتل کیے جائیں گے ہم نے کہا آؤ قتل کرو ہم کفن باند کے آگئے ہیں میری اپنی کیا غرض تھی مجھے کیا لینا تھا میں گھر پہ آرام سے لیٹ سکتا تو باقی سب بھی لیٹے رہے میں بھی لیٹے رہے فرم سلسلے سارے ہندوستان کی بندگرائی جتوں جہیز کرتا ہوں وہ ہو نی چاہیے کہ نہیں ہو نی چاہیے تو اگر ہو نی چاہیے تو اکھلیں یادف کریں گے بیٹھ کر رہا ہوں نا مجھے ہمپت دینا مجھے طاقت دینا تمہاری ذمہ داری نہیں ہے پولیس سے لڑتا ہوں تو تم اپنے گھر پہ بیٹھتے ہو وہ تمام لوگ جو پچھلے ابھی جب میں دھرنے پہ بیٹھا تھا اور پولیس نے مجھے گرفتار کیا تھا ہاؤس ایرس کیا تھا آپ لوگ اپنے گھروں سے نہیں نکل کے آئے تھے اس کا حساب لینا آئے جو جو نہیں آیا تھا اگر اس نے ان لوگوں کو ووٹ نہیں دیا تو پھر تمہارا حساب بعد میں کیا جائے گا جو جو نہیں آیا تھا مجھے تنہ چھوڑ دیا پولیس کے حوالے کہ پولیس جو چاہے کریں لڑائی میں تمہاری لڑوں اور ووٹ تم تو ملائم سنگھ کو سماج وادی کو دھو گے ان سے بدلہ لینے کا یہ صحیح وقت ہے اتیق کمروانے میں جتنا بھرسی جنسہ پرٹی کا ہاتھ ہے اس سے کم ہاتھ اکھلیش یادف کا نہیں ہے اکھلیش یادف نے خود کو بچانے کے لیے آزم خان کو پھزوایا اگر اکھلیش یادف چاہتا تو اس کی بہت بڑی پارٹی ہے پورے اتر پردیش میں اس کا سنگھڑھن ہے اگر ہر دنے میں دھلنا دے کر بیٹھ جاتے کہ جب تک آزم خان کو نہیں چھوڑا جائے گا ہم نہیں ہٹیں گے بتاؤ کہ آزم خان کو کوئی جل میں رکھ سکتا تھا آزم خان تو بیچارے مرغی چھوڑ تھے تو آزم خان کو اس لیے نہیں زلیل کیا گیا کہ وہ آزم ہے صرف اس لیے کہ مسلمان ہیں مسلمانوں کو زلیل کرنے کی نیت سے جو کیا گیا اکھلیش اس میں برابر کساتھی رہا سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہا یہ بھڑکاؤ ویڈیو ایک دو دن پرانا بتایا جا رہا ہے کہا جا رہا ہے کہ فریدپور نگر پالکہ سے آئی ایم سی کے ادھیاکش پد کی پرتیاسی کے سمرتھن میں کی گئے جن سباں میں توکی رجا نے یہ بیان دیا تھا موسیقی